مردہ مردہ جو مسلمان اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے اس کا خون کا ایک کترہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرماتے ہیں اور ایک اور جگہ انہوں نے فرمایا کہ دنیا سے جانے کے بعد کوئی شخص اس چیز کی تمنا نہیں کرے گا کہ وہ دنیا میں واپس آئے لیکن شہید کی تمنا ہوگی کہ میں دنیا میں واپس جاؤں اور اللہ کے راستے میں دوبارہ سے شہید ہوں صحابہ اکرام اللہ کے راستے میں شہید ہونے کی تمنا کرتے اور اس کے لئے دعا بھی کیا کرتے تھے ضمیرِ لالا میں روشن چراغ آرزو کر دے چمن کے ذرے ذرے کو تو شہید ہو جس تجو کر دے حضرت عمر، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی نے بھی اس عظیم مقصد کے حصول کے لئے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کیے اور شہادت کے عظیم مرتبے پر فائض ہوئے اسی طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی نے بھی اسلام کی سربلندی اور عظمت کی خاطر اپنے گھر والوں اور صحابہ کے ہمراہ وقت کے حاکم یزید اور اس کی فوج پر جہاد کیا اور شہادت کے عظیم مرتبے پر فائض ہوئے سر کلم کروا کے حسین راہ حق میں سر بلند کر دیا اسلام کا زمانے میں اللہ تعالی تمام شہادہ اسلام کو اپنی رضا اور رحمتوں کے سائبان میں جگہ دے آمین شکریہ